السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہبان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر چوالیس ہوگا انشاءاللہ قرآن پاک کھول لیجئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا اِنَّا بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کیا تاقید کے لیے دو بار آیا اِنَّا انزلنا تورات فیہا التورا بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا فیہا اس میں قدم و نور ہدایت ہے اور نور ہے ہدایت ہے اور روشنی ہے یاکموں حکم دیتے تھے یاکمانی وہ اور خاک آفدین ارزو میں بھی ہم حکم کہتے تھے حکم دیتے تھے کون بے ہا اس کے ساتھ اَنَّبِيُّونَا اَنْبِيَا اَنْبِيَوْنَا اَنْنَبِيُّونَ الَّذِينَا جَو اَسْلَمُونَ اَسْلَمُونَ فرمہ بردار تھے لِلَّذِينَا اُنْ لَوْنَوْنَا جَو خَادُو یهودی ہوئے وَالْرَبَّانِيُونَ اور ربانی ربانی سے مراز مشایخ وَالْاہَبَار اور علماء یہ حبر کی جمع ہے بِمَا اس وجہ سے جو بِمَا تُحْفِذُ کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو روٹ ورڈ ہے حافظ واد حافظ ہوئے حفظ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو قرآن حفظ کر رہا ہے محافظ حفظ کا کیا مطلب ہے جب کوئی قرآن کو حفظ کرتا ہے تو وہ اس کو اس کی فاضد کرتا ہے اپنے ذہن میں اس لئے ہم اس کو حافظ کہتے ہیں بِمَا سْتُحْفِذُ بِمَا سْتُحْفِذُ شُحَدَا لوگوں سے تَقْشُو کو جو ہے تَقْشَبُ النَّاسِ تم نہ ڈرو لوگوں سے تَقْشَبُ وہ کو دیکھیں تو آخر پہ واو علف ہے جو کہ اگر شروع میں لا ہو اور آخر پہ واو علف ہو تو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور جمع کی علامت بھی ہے پس تم نہ ڈرو یہ آپ لفظ تہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک وہ خوف ہوتا ہے ڈر ایک خاشا یا تا خشیت وہ بھی ڈار ہوتا ہے تو یہ خشیت ایسا ڈار ہوتا ہے جو کسی کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا اس پر اتبا بڑے ہونے کی وجہ سے بندہ کسی سے ڈرتا ہے پس تم لوگوں سے نہ ڈرو وَخْشَعُونِ مجھ سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو اصل میں یہ وقت شو نہیں تھا آخر میں یہاں کو گرا دیا گیا گریمر کی وجہ سے بھلا تشترو اور تم نہ بیچو تم نہ بدلے ملو یہ بھی آپ نے باہر ہاں پڑا بے آیاتی میری آیتوں کو میری آیتوں کے سمناً خلیلہ سمناً قیمت خلیلہ تھوڑی میری آیتوں کی بدلے تھوڑی قیمت ماتلو وَمَلْ لَمْ جو کافر ہیں یہ ایک آیت ہی پڑھیں گے اور اس میں بھی اگر ہم اور حل کو دیکھیں آپ تو اس میں تاقید کی وجہ سے دونوں استعمال ہوں اُمُلْ کافر آئیت کا با معورہ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت کے شروع میں آ جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَنْزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيهَا حُدَمْ وَنُور اِنَّا عَنْزَلْنَا کو دیکھتا جس میں بہت تاقید پائی جاتی ہے اِنَّا میں بھی تاقید ہے بے شک اور نا کا مطلب ہم اور پھر اَنْزَلْنَا میں نا ہم بے شک ہم نے اتارا کس کو تورات کو بے شک ہم نے تورات نازل کی اس میں ہدایت اور نور ہے اس میں ہدایت اور روشنی ہے اس کے مطابق تمام انبیاء کرام حکم دیتے رہے جو کیا تھے فرما بردار تھے اسلام سرما بردار جو اللہ کے ماننے والے تھے جو مسلم تھے آپ یہ ترمیہ بھی کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو یہودی ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کو آپ قرآن میں دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہودیوں کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جو یہودی ہوئے یا یہودی بنے ایمان والوں کو کہا جاتا ہے ایمان والوں اصل میں اللہ نے نہیں کہا یہودی بنو تمہیں سارے مسلم ہی تھے تو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا تو اس لئے قرآن کہتا ہے جو یہودی ہوئے ان لوگوں کو جو یہودی بنے اور سب ربانی ربانی کیسے کہتے ہیں جو رب کو ماننے والا ہو مشایخ اور سب مشایخ والاہبار اور علماء اس کو آپ فقی بھی کر سکتے ہیں مفتی بڑے علماء اس وجہ سے جو سب محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کی کیا تھا اللہ کی کتاب کے وہ محافظ سے کون نبی اور مشایخ اور علماء ان سب کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا اور یہ سب اس پر گواہ تھے یہ خود اس پر گواہ تھے آگے اللہ فرماتا ہے پاس تم لوگوں سے نہ ڈھرو بلکہ مجھ سے ڈھرو مجھ سے ڈھرو اور میری آیتوں واپس آجائیے تفسیر کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر چوالیس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اس میں شک کی گنجائش تک نہیں کہ تورات کو ہم نے نازل کیا آپ کو یاد ہوگا تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور یہ اسمانی کتاب ہے اسمانی کتابوں کے نام آپ کو یقیناً یاد ہوں گے تورات زبور انجیل اور قرآن یہ اللہ کی کتابیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے تورات کو ہم نے نازل کیا اور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے جو آسمانی کتاب جو بھی اللہ نے نازل فرمائی وہ ہدایت سے بری ہوئی تھی اور نور سے بری ہوئی تھی قرآن کو بھی اللہ نے نور فرمایا جیسے آپ نے چند دن پہلے پڑا تھا کہ ہم نے کیا کیا نور نازل کیا تو اس سے مراد کتاب قرآن تھا اور مسلمانوں کے اندر بدکرمتی سے یہ نور اور بشر کا جو جھگڑا چلا رہتا ہے مولویوں نے کم پڑے لکھے مولویوں نے یہ عوام الناس کو ادھر لگا دیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نور تھے دوسرے کہتے ہیں نہیں وہ نور نہیں تھے بشر تھے تو خواہ مخواہ ایسی بات جو قرآن کے مخالف ہے اسلام کے مخالف ہے اس پہ وقت ضائع کرتے ہیں اب دیکھیں اللہ نے سوراس کو نور کہا انجیل کو سبور کو نور کہا قرآن کو نور کہا تو مجھے بتائیے جو قرآن ہے کہیں انظیرے میں پڑا ہو تو کیا روشنی دیتا ہے کیا چمکتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے اصل میں نور سے مراد نورِ ہدایت ہے اور ان کتابوں میں ہدایت بھی ہے اور روشنی ہے کونسی روشنی ہے شرق سے نکال کر توحید کی طرف یہ روشنی لاتی ہے بیدت سے نکال کر سنت کی طرف لاتی ہے گناہ سے نکال کر ثواب کی طرف لاتی ہے برائی سے نکال کر یہ روشنی اچھائی کی طرف لاتی ہے یہ ہے نور تو آگے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام جو طورات کے بعد آئے اور وہ سب اللہ کے فرما بردار تھے اسلاموں تھے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے تھے وہ مسلم تھے کون انبیاء کرام تو آج ہم نے بدقسمتی سے ایک ایک فرقے پر ہم لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنا اپنا نام رکھا ہوا ہے اور اس کو چلا رہے ہیں اور بعض اوقات تو اپنے فرقے کی محبت میں حق بات کو بھی بھول جاتے ہیں اگر کوئی دوسرا فرقہ کر رہا واللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا وَا تَسِمُوا بِحَبِ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا لیکن ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے تو انبیاء کرام مسلم تھے وہ اسلاموں کرنے والے تھے وہ فرما بردار تھے اور وہ اس کے مطابق حکم دیتے رہے کس کے تورات کے کن کو یہودیوں کو جو یہودی بنے اور یہی کام ربانی کرتے رہے یہی کام علماء کرتے رہے یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق انبیاء کرام حکم دیتے رہے ان کے بعد ان کے ماننے والے جو ربانی تھے اللہ والے تھے جو مشائخ تھے مشائخ اور اللہ والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا جو اللہ سے توڑ کر کٹ کٹ کر لوگوں کو غیر اللہ کی طرف لے کر جائے وہ ربانی نہیں ہوتا اور پھر ان کے بعد ان کے علماء یہ سب لوگوں کو تورات کی طرف بلاتے تھے جس میں ہدایت روشنی ہے الحمدللہ آج ہم بھی لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں کہ سرکوں کو چھوڑ دو اپنی الگ سے شناخت کو چھوڑ دو اور قرآن اور حدیث والے بن جاؤ اور یہ پہلے نبیوں کا یہی کام تھا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ بڑی تعقید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بعض روایتوں میں آگے میری اور سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بعض میں فرمایا اللہ کی کتاب کو اور خلفہ راشدین کو جو پکڑ لے گا میرے بعد وہ ہدایت پر رہے گا اور یہ بھی فرمایا یہ بھی حدیث ہے کہ قرآن اور میری اہل بیعت تو بارحال قرآن کی طرف آنے والے انشاءاللہ اور حدیث کی طرف آنے والے وہ رابط مستقیم کی طرف آنے والے اور اللہ فرماتا ہے یہ محافظ بنائے گیا تھے اللہ کی کتاب کے یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق حکم دیتے تھے یہ اس کی فاضد ہے اور آگے فرمایا یہ خود گواہ بھی تھے اس پر گواہ کیسے تھے کہ خود عمل بھی کرتے تھے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا سبق دیتے ہیں تو خود بھی اچھائی استیار کریں ورنہ یہ لوگوں کو صرف اچھائی کی طرف بلانا ہمارے کام نہیں آئے پہلے خود نیک بنیں گواہ بنیں عمد مسلمہ خود اللہ نے بنایا ہی گواہ ہے آگے فرمایا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو اللہ کی طرف بلانے میں لوگوں کا ڈر بہت آڑے آتا ہے لوگوں کے ڈر سے کبھی کبھی اچھے بھلے انسان اللہ کی طرف نہیں بلاتے کہ لوگ کیا کہیں گے کبھی اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں میں مثال دیتا ہوں کسی ہائی پروفائل سوسائٹی میں آپ کھانا کھا رہے ہوں لوگ بیٹھے ہوں جو دنیا میں ہائی پروفائل کہی جاتی ہے تو لکمہ نیچے گر جائے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ 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 کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ اس کو اور آگے فرمایا کہ مجھ ہی سڑھ لو اور میری آیتوں کے بدلے کم قیمت مت لو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو میری آیتوں کی بدلے مطلب کہ حق بات کو نہ چھپاؤ جیسے دی علماء کرتے تھے اور اس کے بدلے جو کچھ بھی لے لوگ کم قیمت تو ایسا نہ کرو قرآن کو اللہ کی کتاب کی آیتوں کو مت چھپاؤ اور آگے فرمایا جو اللہ نے نازل کیا جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ وہی لوگ کافر ہیں یہ اتنی تاقید سے کہا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کرو یہ یہ ہزیوں کو ہیں انشاءاللہ اگلی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ کلیر بات آئے گی پھر انشاءاللہ ہم دو تین آیتیں مزید پڑھ اس کو وائنڈ اپ کریں کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کس قدر